پھر اس کے بعد یہ کہ پڑھاتے وقت جو انوارنمنٹ ہے جو مجلس ہے اس کا جو تقدس ہے وہ بحال رکھنا وہ بھی استاد کا کام ہے اس مجلس کو کسی بھی ایسی چیز سے آلودہ نہ کریں کہ جس سے اصل مقصد فوت ہو جائے وہ کس طرح جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ حدیث آپ کو سنائی بھی جا چکی ہے کہ جب بھی کچھ لوگ کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتے ہیں تجالس بات متفاول سے ہے آپس میں کٹھے ہوتے اللہ کی کتاب اکٹھے ہو کے پڑھتے ہیں اور اسے سیکھتے سکھاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں ان ملائکہ سے شرمائیں جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان تنہائی بھی بھی ننگا نہ ہو کہ انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں تو انسان ان فرشتوں سے شرم کرے بلکل اسی طرح جب آپ اللہ کی کتاب پڑھ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ پر فرشتوں کا سایہ ہوتا ہے ان فرشتوں کا لحاظ کریں ایسی کوئی باتیں ایسی کوئی ڈسکشن ایسا کوئی ہنسی مزاک ایسی کوئی قیفیت کہ جس سے وہاں پر کوئی خلال اندازی اور آپ اس رحمت سے محروم ہو یہ چیز نہ ہو اسی لئے عموماً آپ دیکھیں کہ جب قرآن میں بہت زیادہ دنیا کی باتیں انوال ہو جاتی ہیں تو اس سے بھی مقصود حل نہیں ہوتا اور سب سے بڑی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اصل میں کیا تھا آپ مختصر بات کرتے تھے کم کرتے تھے ٹو دو پائنٹ کرتے تھے اور مجلس علم کی برخواست ہو جاتی تھے علم کی مجلس کے خلاف ہے یہ بات کہ آپ بیٹھے تو وہاں ہوں اور گفتگویں اس قسم کی شروع ہو جائیں مسئلہ نہیں ہے کہ ملکی سیاست پر آپ لمبے چوڑے تفسریں شروع کر دیں اور ایسے غیض و غضب کا شکار ہو جائیں کہ جس میں آپ اخلاق کے بھی مرتبے سے نیچے اتر آئیں جہاں قرآن کی تدریس ہو وہاں ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کریں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ معاشرے کی کسی برائی کی طرف پوائنٹ آؤٹ نہ کریں وہ کریں لیکن اسے غالب نہ آنے دیں اصل مقصد کے اوپر کیونکہ جس تعلیم قرآن میں جس تدریس قرآن میں تدریس سے ہٹ کر دوسرے مقاصد شامل ہو جائیں وہ قرآن کے مزاج کے خلاف اور اسے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے اب مثلاً قرآن پڑھا رہے ہیں آپ نے مثال دی ٹیلی ویژن کی لوگ وہاں شروع ہو جائیں آپ کو باتیں بتانا یا مثالیں دینا اور پھر ٹیلی ویژن کے کسی پروگرام کے اوپر کوئی گفتگو شروع کر دیں وہ لڑکی یہ کہہ رہی تھی لڑکا یہ کہہ رہا تھا ان مثالوں کی بلکل ضرورت نہیں نہ یہ نقشے کھینچنے کی ضرورت ہے اس میں کہ کس قسم کے ڈالاگز ہیں کس قسم کی باتیں ہیں کیا ہیں اس سے کیا ہوگا آپ راستے سے ٹریک سے ہٹ جائیں گے اور ایسی مثالیں آپ کے اصل وہ جو مقصد ہے اسے نقصان دیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدریز میں یہ انصر بہت کم تھا خود قرآن کے اندر آپ دیکھیں کہ شخص کا نام نہیں لیا جاتا لیکن اس کا سارا کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ بتا دی جاتے ہیں یہ تنقید ہے ایک معاشرے کے ایک کردار پر اس تنقید کا انداز دیکھیں ایک جنرل بات ہے پرسنل بات نہیں ہے اس میں اسی طرح وہ جیسے آتا ہے یہ بھی تنقید ہے ایک کردار پر اسی طرح سورة الحاقہ میں ایک آپ نے کردار پڑھا پھر اسی طرح ایک اور کردار آتا ہے کہ جو قرآن کو چھوڑ کر اور چیزوں میں لگ گیا اس کی مثال کتے کسی ہے تو یہ سارے تنقید ہے تو جب آپ معاشرے کی کسی خرابی کے اوپر تنقید بھی کرنے لگے تو اس کی بھی لیمٹس ہونے چاہیے یہ نہ ہو آپ کا اصل فبق پیچھے چلا جائے اور آپ ان نیگٹیو باتوں کے ذکر میں اتنے مشغول ہو جائے کہ لوگ بدمزہ ہو کر اٹھیں اس بدمزگی سے بچنا چاہیے پھر اسی طرح وغشیت ومررحمہ رحمت ان کو ڈھانپے ہوئے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں اپنے پاس فرشتوں میں اب آپ دیکھیں کہ آپ اس وقت ایک خاص حصے میں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ذکر کر رہے ہیں فرشتوں میں یا کہا یا کہا آپ ایسے کہہ کہے اور ایسی باتیں لطیفے اور معلوم نہیں کیا کیا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ یہ میرے بندے بیٹھ کے تو لغویات بول رہے ہیں کس نام پہ میرے نام پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کام کیا شروع کر دیا یعنی ایک خاص وقار ایک خاص پہلے بھی میں نے پودے کی مثال سے بارہا آپ کو سمجھایا کہ ایک پودے کو آپ پانی بھی دیں کھاد بھی دیں سب کچھ دیں ماحول نہ دیں اندھیرے میں رکھ چھوڑیں پھر دیکھیں وہ کیا بنتا ہے اس کا تو بالکل اسی طرح آپ بے شک اچھی سے اچھی تعلیم دیں لیکن اگر ماحول آپ کریئٹ نہیں کرتے تو اس وقت تک وہ بات اپنا آدھا اثر کھو دیتی ہے اور اسی ماحول کی تیاری میں آپ کا اپنا انداز بھی بہت ضروری ہے اور اس کے لیے جیسے محدثین نے حدیث کی تدریس کے لیے کچھ کرائیٹیری مقرر کیے ہوئے ہیں کہ پڑھانے والے کا لباس صاف سترا ہو اس کے لباس پر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو طالب علموں کے لیے ناغوار ہو اس کے جسم سے کوئی غیر پسندیدہ بونہ آتی ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ موقع کی مناسبت سے آپ کا لباس ہو یہ نہیں کہ آپ جہنم کی آیات پڑھانے جا رہے ہیں اور آپ جل ملاتا لباس پہن لیں اس سے آپ کا اپنا موڈ بھی نہیں بنے گا خود اپنا دل بھی نہیں چاہے گا کیونکہ آپ دیکھیں کہ جس قسم کا اپنے لباس پہناتا ہے آپ کے تاثرات آپ کا وہ سب کچھ ویسا ہی ہو جاتا ہے یہ جس ماحول کے اندر آپ چلے جاتے ہیں مثلا اگر آپ نے کبھی شاپنگ کی ہو شاپنگ کرتے کرتے اگر آپ کسی ریڈی پر کھڑے ہوں تو آپ کا سٹائل بولنے کا آپ کی فیلنگز کچھ اور ہوں گی اگر آپ کسی سپر مارکیٹ میں چلے گئے جہاں چمکتے فرش ہوں چیزوں کے امبار ہوں ساف سترا ماحول ہو تو آپ کے اندر کے احساسات بالکل ہی بدل جائیں گے فرق ہوتا ہے جمعہ بزار کی شاپنگ میں اور جنا سپر کی شاپنگ کرتے وقت واضح فرق ہوتا ہے اچھا اسی طرح آپ کسی ریڈی سے دئی بھلے لے کے کھا رہے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں کسی فائی سٹار ہوتل میں یہ ریسٹورانٹ میں تو آپ وہاں پر دیکھیں کہ کافیت کیا ہوتی ایٹیکیٹس کے ساتھ ساتھ وہ جو آپ کی اپنی فیلنگ ہے وہ بدل جاتی اچھا اسی میں کاؤنٹ کرتی ہیں یہ چیزیں کہ کلاس روم کے اندر بیٹھے کس طرح ہیں لوگ اگر آپ کہیں بیٹھے ہیں لوگ دور دور بیٹھے ہیں کوئی ادھر مو کیے ہوئے کوئی ویسے بیٹھا ہے کوئی جیسے کوئی ٹیک لگائے ہوئے کچھ اور کر رہا کہ وہ بیمار ہیں تو بیماروں کی معذوروں کی تو مجبوری اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں لیکن ایک شخص جوان ہے صحت مند ہے سب کچھ صرف وہ اپنے موڈ میں بیٹھا ہوا ہے تو موڈ میں بیٹھنے سے قرآن کی تعلیم نہیں ہو سکتی اسی لئے اس میں جیسے ٹیک لگا کر اگر لوگ بیٹھے ہیں تو اس چیز کو بھی آپ نوٹ کریں پھر اسی طرح سستا کے بیٹھے ہیں ٹیڑے میڑے بیٹھے ہیں اور اس میں سب سے پہلے تو آپ خود سیدھے ہو کے بیٹھیں اگر آپ ہی ٹیک لگا لیں تو بات کچھ اور ہو جائے گی یعنی پوری طرح الیٹ ہو کے بیٹھیں لوگوں کو بھی الیٹ کر کے بیٹھائیں اور اس میں ضروری نہیں کہ آپ پہلی دن ان کو ڈان ڈپٹ کرنا شروع کر دیں آپ جہاں پر ان کو بیٹھاتے ہیں یا جو جگہ ہے اس کے لئے آپ خود سوچیں کہ یہاں کس چیز کی خرابی ہے کیا چیز ہے جو آڑے آ رہی ہے سیکھنے میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو کمرہ ہے اس کے اندر جگہیں اس طرح بنائی نہیں ہیں جس میں لوگ مجبور ہیں اس طرح بیٹھنے پر تو ظاہر کسور آپ کا لوگوں کو تو نہیں اسی طرح لوگوں کی جیسے باہم بات چیت ہے یا توجہ کا کم ہونا ہے یا ان کا سونا ہے یا سستی کرنا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یون کرنے سے منع کیا گیا مجلس میں کیوں کیا گیا اس کی کیا حکمت ہے اسلامی اخلاق کے منعفی اس لیے کہ اگر ایک شخص یون کرے گا تارے کرنا شروع کر دیں شیطان کا حربہ ہے وہ بھی سب لوگوں پر اس کا ایفیکٹ ہوگا اسی طرح اگر ایک شخص نون سیریس ہے تو باقیوں کو بھی کر دے گا تو اس میں یہ ہے کہ بعض وقت ایک شخص اگر اس طرح کی کوئی حرکت ایک دفعہ کرتا ہے چلو مجبور کوئی تھکا ہوگا کوئی وجہ ہوگا لیکن اگر ایک شخص کی عادت ہے تو پھر آپ اس کو الگ لے جائیں اور اس کو سمجھائیں اور اس کو بتائیں اور اس کو پوچھیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ امام مالک کی مثال میں نے آپ کو پہلے بھی دی تھی معلوم نہیں آپ نے ان کا سیرہ میں وہ واقعہ پڑھا یا نہیں کہ جب وہ حدیث کی کلاس میں بیٹھتے تھے پڑھانے کے لیے تو انتہائی صاف ستھرہ لباس پہن کر یعنی خاص لباس اس مجلس کے لیے پہن کر آتے تھے انتہائی باوقار انداز میں بیٹھتے تھے انتہائی بہترین خوشبو اس وقت لگاتے تھے اور وہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ کتنی دفعہ بچوں نے کاٹ لیا رنگ زرد پڑ گیا مجلس دسٹورب نہیں کی ہلے نہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مجلس ہے اس کے بعد اگلی چیز جو ہے اللذی یقرع القرآن یہ کس کی صفت ہے فرشتوں کی کن فرشتوں کی حاملین قرآن کاتبین قرآن یعنی کچھ مخصوص فرشتے عالی مقام کے ایسے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی قرآن کی حفاظت اور قرآن کو لوحے محفوظ سے نقل کرنا یعنی قرآن سے متعلق ہیں فرمایا کہ انسانوں میں سے جو لوگ قرآن کے حامل ہوتے ہیں اور اس میں مہارت حاصل کرتے ہیں وہ انہی کے مقام اور اس آیت کی تفسیر میں میں نے آپ کو ایک خاص بات بتائی تھی کچھ یاد ہے کسی کو قرآن لانے والوں کی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہیں السفرہ الکرام اور البررہ یہ تین چیزیں فرمایا جس کا دل چاہے نصیحت حاصل کرے اس کو یاد کر لے اس کی طرف رغبت کرے فی صحفم مکررمہ صحیفوں میں ہے مکررم کون سے لوہ محفوظ مکررمہ کا معنی کیا تھا لوہ محفوظ میں مرفوعتن متہہرہ جو کیا ہے بلند مرتبہ پاکیزہ ہر آمیزش سپاک شبہات سپاک تناکل سپاک بے عیدی سفرہ نیک کاتبوں کے ہاتھ میں اور یہ عیدی سفرہ کون ہے وہ فرشتے جو قرآن کے ان صحیفوں کو اللہ تعالیٰ کی براہ راست ہدایت کے مطابق لکھ رہے تھے اور ان کی حفاظت کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک انہیں جوں کا توں پہنچا رہے تھے تو ان کی دو خصوصیات بتائی گئیں نمبر ایک کرام یعنی معزز اور نمبر دو برہ را نیک اور سفرہ کون ہوتا سافر کی جمع لکھنے والے اب آپ دیکھیں کہ جو شخص قرآن کی تعلیم دینے والا ہو اس کے اندر یہ تینوں صفات ہونی چاہیے سفرہ تعلیم کا عمل لکھنے لکھانے کا سیکھنے کا اور پھر آگے بتانے کا اور نمبر دو کرام معزز یعنی کوئی ایسی حرکت اس سے سرزد نہ ہو کہ جو عزت و وقار کے منافی ہوتی نہ اس کی گفتگو میں نہ اس کے انداز میں مثلا اگر آپ کا انداز دوسروں کی تذریق کرنا ہے دوسروں کو مزاک اڑانا ہے دوسروں پہ تنقید کرنا ہے راہ چلتوں کو چھیڑنا ہے لغویات کا اختیار کرنا ہے آپ کس مو سے قرآن سکھائیں گے کسی کو اگر آپ کے اپنے اندر ہی اخلاق نام کی چیز کوئی نہیں آپ ہر ایک سے جھگڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ دوسروں کو تعلیم کیا دیں گے تو کرام جو ہے نہائیت ضروری ہے یہ صفت صحیح حدیث کی صفات میں یا شرائط میں آپ نے ایک چیز پڑھی تھی اور وہ تھی چھٹی صفت کہ کوئی چیز خلاف مروعت خوارم المروعہ میں سے نہ ہو خوارم المروعہ کیا ہوتا ہے خوارم المروعہ یعنی صحیح حدیث کی جو پہچان ہے یا شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ کوئی کام ایسا نہ کرے حدیث بیان کرنے والا کہ جو مروعت کے خلاف ہو ایک کتنی کڑی شرط ہے کہ حدیث بیان کرنے والے کا بھی ایک خاص اخلاق ہونا چاہیے تو کیا قرآن پڑھانے والے کا ایک خاص اخلاق نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر وہ چلبلہ پن جسے پنجابی میں ہوچہ پن کہتے ہیں تنگ دلی تنگ نظری تاثب ان سارے منفی جذبات سے پاک ہونا چاہیے اگر آپ بچگانہ حرکتیں کر رہے ہیں بچے بنے ہوئے تو اس سے کیا ہوگا قرآن کے مزاج کے خلاف ہے یعنی قرآن کا ایک مزاج ہے اور جب تک آپ اس مزاج کے ساتھ ہماہنگی کر کے اسے آگے نہیں بتائیں گے وہ ایفیکٹیو نہیں ہوگی بات اس کا وزن نہیں ہوگا اپنے اندر وہ سوز وہ مزاج وہ تاثرات پیدا کرنے کی کوشش کریں مثلا آپ کسی کو بتانے لگیں پڑھانے لگیں پڑھانے سے پہلے صرف دو سیکنڈ کے لیے رک جائیں اپنے جسم کو ٹھہرا لیں ہلکا سا اپنے آپ کو کچوکہ لگائیں کس کے لیے بیٹھی ہوں کیوں بیٹھی ہوں کیا کرنے جا رہی ہیں صرف دو سیکنڈ زیادہ لمبا نہیں کہ آپ وہاں مراقبے میں چلے جائیں لیکن جب آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں جب آپ اپنی نشست تو بیٹھ جائیں تو بیٹھتے ہی فوراں سوچیں کس کے لیے بیٹھی کیوں بیٹھی کیا کرنے جا رہے ہیں کیا میرے اپنے اندر وہ چیز ہے جو میں دوسرے کو دے رہی ہیں یعنی فوراں خود احتسابی یہ لمبی چوڑی تو ہر وقت بعد میں ہوتی رہے گی نا لیکن چند لمحوں کے لیے اگر آپ واقعی دوسرے کی خیرخواہی کے لیے بیٹھیں دوسرے کے فائدہ پہنچانے کے لیے بیٹھیں اللہ تعالیٰ آپ کی بات میں ضرور اثر پیدا کر دے گا اور اگر آپ کی نیت ان سے کچھ حاصل کرنا ہے اور کچھ نہیں تو عزت ہی یا شہرت ہی یا تعریف ہی تو یقین کیجئے کہ آپ کا یہ کام نہ اس میں دنیا میں برکت ہوگی نہ آخرت میں کوئی فائدہ ملے گا آخرت کے اعتبارتی بیکار اور یہ عمل ہر روز ہوگا کیوں آئی ہوں ہر روز چاہے تھوڑی دیر کے لیے وہ آپ کو ایک دم ٹریک پہ لائے گا اچھا اس لیے آئی ہوں پھر تو مجھے اب بس اسی کے لیے کرنا ہے یہی کرنا ہے وام اپ کرنا اپنے آپ کو ضروری ہوتا ہے اسی طرح تدریس سے پہلے بھی اپنے آپ کو چند لمحوں کے لیے وام اپ ہوش میں آؤ کیا ہونے لگا ہے اور پھر اسی میں آپ دیکھیں کہ جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور کہیں کوئی کھٹ پٹ ہو رہی ہوتی ہے تو صرف آپ کی نگاہیں بھی کام کر جاتی ہیں لیکن اگر آپ کے اپنے اندر اس وقت تہراؤ نہیں آپ خود بھی ہل رہے ہیں دوسروں کو بھی ہلا رہے ہیں تو سب کچھ شیکی ہی رہے گا ساری زندگی کے لیے لوگوں کو بھی یقین نہیں آئے گا نہ آپ کو خود آئے گا ایک بے یقینی کی اسی کیفیت اس سے نکلیں کیونکہ جب ہم اللہ کے لیے آتے ہیں تو اللہ پر معاملہ چھوڑ دیتے ہیں اور سارے دلائل اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں یا اللہ آپ پہنچائیں گے آپ دیں گے کیوں وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر میں آکے دشمنوں پر ریت پھینکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس پر کیا تفسرہ کرتے ہیں مَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا اور یہ پوری کی پوری چیز آپ اس کے حوالے کر دیں کہ اللہ آپ نے لوگوں کے دل نرم کرنے ہے آپ نے اپنی بات پہنچانی ہے آپ نے میرے یہ کام آسان کرنے ہے کیوں کہا جاتا ہے رَبِّ شَرَحْ لِهِ صَدْرِ وَيَسِّرْ لِي عَمْرِ اور ہر روز یہ ہوتا ہے يَسِّرْ لِي عَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی لازمی طور پر اس کام کو آپ کے لئے آسان کر دیں گے آپ کی ٹوٹی پوٹی باتوں میں آپ کی کم علمی میں برکت ڈال دیں گے اصل چیز قابلیت میں قبولیت ہے اگر قبولیت ہو جاتی ہے اللہ تعالی کے حضور تو بڑی بڑی قابلیتوں سے بڑھ کے ہو جاتی آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر کئی دفعہ آپ کی ملاقات ہوگی بڑے ہی اہلِ علم لوگ سے لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کار کچھ نہیں رہے یا ان کی ذات سے لوگوں کو زیادہ فائدہ نہیں پہنچ رہا تو اگر صرف قابلیت انسان کے لئے کافی ہوتی تو بہت کچھ ہو جانا چاہیے تھا بات صرف قابلیت کی نہیں ہے کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہم بہت قابل ہیں اس لئے ہم سب کچھ کر لیں گے آپ ہوں قابل بڑی قابلیت بھرا ایک لیکچر دے آئیں لیکن اگر کسی نے اس سے کچھ بھی نہیں سیکھا کیا فائدہ ہوا اسی لئے خاص طور پر جب پہلے دن آپ کام شروع کریں تو اللہ تعالیٰ سے وَسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَات نماز سے مدد لیں خود بھی نفل پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھوائیں صلاتِ حاجت کے نفل پڑھیں چاہے دو لوگ ہیں نا آپ صرف ایک شخص کو پڑھانے یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑا حجوم ہے تو کہیں ہم نفل سے پڑھویں نہیں اگر ایک شخص آپ سے پڑھنے آتا تو آپ اسے کے چلے آئے وضو کرتے ہیں ہم دونوں نفل پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو آسان بنا دیں آپ دیکھیں کہ پہلے دن سے دروازہ کھل جائے گا اس شخص کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم یہ کام کیوں کرنے لگے ہیں ہم اللہ کے لئے کرنے لگے ہیں اور آپ کے دل میں بھی اگر نیت میں یا کسی چیز میں کوئی کمی بیش ہوئی تو یہ جو نماز کی مدد ہے یہ اس کام کو آسان کر دے گی تو جب آپ جیسے وہ ایک بسم اللہ ہوتی ہے نا وہ بسم اللہ یعنی شروع کریں ابتدا کریں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد دعاوں کے ذریعے یا نیت کے خالص ہونے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر نماز کے ذریعے ضروری ہے اچھا اس میں یہ جو صفت ہے نا بررہ بار نیک فرما بردار کے معنوں میں ہوتا ہے بررہ تو یہ بھی انتہائی ضروری ہے مسئلہ اگر آپ دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور آپ ایک سے ایک جھوٹ بول کے جا رہے ہیں کیا فائدہ ہوگا آپ کی بات کا اسی طرح اگر آپ کہہ رہے ہیں جی چغلی نہیں کرنی چاہیے اور آپ خود چغل ہو رہے ہیں تو یہ خود اپنے اندر اس چیز کا لانا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے اچھا اسی طرح جو وقت آپ نے لوگوں کے لئے مقرر کیا ہے یعنی ماحول میں یہ چیز بھی آتی اس وقت پہ آپ ختم کر ڈالیں یعنی لوگوں کی گاڑیاں باہر ہارن دے رہی ہیں اور کوئی لوگ بچارے پہلی دفعہ آئے ہیں اور کچھ ان کا دل ہی نہیں لگ رہا یا کوئی اور چیز تو وہ ایک بیچینی یا خوف کی یا پریشانی کی جو کیفیت اس میں آپ چاہے سونا کھلائیں نا ان کو وہ بھی فائدہ نہیں دے گا جب تک لوگ یک سوئی سے جم کے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں اس وقت تک آپ کو کوئی فائدہ نہیں یہ بھی ایک اہد ہو جاتا ہے نا کہ جس وقت پر آپ نے ان سے کہا ہے کہ آپ آئیں اور جائیں اس چیز کا آپ خود بھی اتمام کریں پھر اسی طرح لوگوں کے پیچھے نہ پڑ گئے فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرْ کہ شکار ہاتھ آگیا آج تو میں اس کو سیدھا کر کے بھیجوں گا پتہ نہیں ہے پھر سنتا ہے یا نہیں سنتا آج تو سنا دوں جو سنانا ہے میں نے مثال کے طور پر مجھے کسی نے ایک واقعہ بتایا کہ کئی پر درس تھا وہ خاتون درس دے رہی تھی تو ایک لڑکی ہاف سلیوز میں آگئی کئی لوگ راہ گزرتے ہوئے آجاتے ہیں انہوں نے اپنے سارے درس میں جو موضوع تھا وہ پہاشی اور اریانی کو بنا لیا اب سوچیں ایسا شخص جس کو آپ زلیل و خار کر کے بھیجیں گے تعلیم کے نام پر وہ مڑ کے آئے گا آپ ذرا خود سوچیں اگر آپ اس جگہ پر ہوں آپ کا کیا دل چاہے کہ آپ کو سارا درس اسی پر ہی دیا جائے ٹھیک ہے آپ پہاشی اور اریانی پر ضرور بات کریں لیکن صرف ہمارے معاشرے کا وہی تو مسئلہ نہیں اور بھی بہت سے مسائل ہیں اچھا اسی طرح دین کی تعلیم نے ایک اعتدال کا تقاضہ کرتی ہے جس میں خوشخبری کے ساتھ دراوہ دراوے کے ساتھ خوشخبری اور وہ ساری چیزیں ہوں اگر اللہ تعالی ہمیں کہتے ہیں قرآن لکھو تو ہم اگر دراوے کی بات کرتے تو پوری سورہ دراوے سے بھر دیتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ ذرا ڈر رہے ہیں انہیں اور ڈراؤ اب ان کے سامنے کوئی خوشخبری کی بات نہ کرو کہ یہ فسل جائیں گے پھر بگڑ جائیں گے پورے قرآن کا مزاج آپ دیکھیں کہ ادھر جہنم اور فوراں سین پلٹ کے جنت کہ اگر یہ ہے تو یہ بھی ہے اعتدال فوراں مزاج میں بھی اعتدال آ جاتا ہے لوگوں کا ایسا مایوس نہ کریں ایسا پریشان نہ کریں کہ بوجھ پڑتا ہونے محسوس ہو کہ یہ سب تو ہم کری نہیں سکتے اس لیے کرنے کا فائدہ ہی کچھ نہیں اچھا اب اس کے بعد ہے کہ جب آپ قرآن پڑھائیں تو اس میں درست قرآن کا احتمام ضرور کریں اگر آپ الفاظ غلط بول رہے ہیں یا قرآن پاک کی قرآن والا حصہ آپ کا کمزور ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ زیادہ اثر نہیں ہوگا اس کو میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو بتاتی کہ جیسے میرے ہفتہ بار درست جو ریگلر ہوتے ہیں اس میں میں دو چیزوں کا خاص احتمام کرتی ایک تو یہ کہ ہماری قوم کو اس بات کا کریز ہے کہ وہ قرآن درست پڑھنا جانے کریز ہے بوڑا ہو بچہ ہو جوان ہو ہر ایک کو یہ ہوتا کہ ہمارا قرآن ٹھیک ہو جائے آپ اس کو ایک معمولی یا بیکار کام نہ سمجھیں کہ ہم یہاں قرآن ٹھیک کرانے کھوڑی بیٹھے ہوئے مولویوں کی طرح وہ تو آپ کئی اور سے کر لیں ہم تو آپ کو ایک انٹرلیکچولی اچھی سی ٹاک دینے کے لیے آئیں نہیں آپ اس انگل کو بھی اس پہلو کو بھی تعلیم کے ساتھ قائم رکھیں مثلا ہفتہ وار درس میں جو منڈے کو یہاں پر ہوتا ہے پینڈی میں پی سی میں ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جس چیز سے شروع کیا جاتا ہے کہ جو رکوع ہم نے پڑھنا ہے اس کی تجوید ہوتی ہے اچھا ایک تو پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ انڈیویجولی ایک ایک کو سبق دیں اور ایک یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو پڑھ رکھا ہے اگر ان کا غلط ہے تو جو صحیح ہے آپ صحیح بتاتے جائیں جو وہ صحیح سنتے جائیں گے سنتے جائیں گے آخر ایک دن تو آئے گا کہ ان کے موہ سے بھی صحیح نکل آئے گا جند بازی نہ کریں کہ آج آئیں اور آج ہی سکھا کے ان کو بھیجنا ہے نہیں تسلی سے حوصلے سے کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں اس سے دورہ فائدہ ہوتا ہے ایک تو یہ کہ لوگوں کو سیٹسفیکشن ہوتی کہ انہوں نے کچھ سیکھا ہے وہ ایسے چکر لگا کے نہیں آگئے دوسرا ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جو قرآن ایک ریدم سے پڑھا جاتا ہے وہ جو ایک رات میں سنتے ہیں پھر اس کو اپنے زبان سے دھوراتے ہیں وہ ان کی روح کو تسکین دیتا ہے وہ ایک ماحول کو پیدا کرتا ہے وہ طبیعت کو تھنڈا کرتا ہے وہ آگے علم کی بات سننے کے انسان کو قابل بناتا ہے جب ڈائریکٹ آپ جا کے بات شروع کر دیتے ہیں علم کی ابھی کسی کی انوالمنٹ نہیں ہوئی ذہنی طور پر آدھا وہ ہاف ہارٹڈ کچھ پیچھے ہے کچھ آگے ہے اور اس میں بھی جو آپ کو قرآن سنائی گی اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ سننے کے بعد اگلا لیسن وہاں تو زیادہ فائدہ مند ہوا کیونکہ آپ کول ڈاؤن ہو چکے ہوتے ہیں اس وقت تک آپ فلی انوال ہو چکے ہوتے ہیں قرآن کے ساتھ جیسے کہتے ہیں گند جانا ایک چیز وہ روح میں گندنے لگتی پھر سمجھ آنے لگتی اچھا دوسری بات یہ کہ جو ریگولر کلاسز ہوتی ہیں جیسے ہفتہ وار اس میں لفظی ترجمے کا احتمام ضرور کریں کیوں اس کا کیا فائدہ ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے اندر یقین پیدا ہوگا کہ یہ اللہ کا لفظ ہے اس کا یہ معنی ہے یہ اپنے پاس سے نہیں باتیں بتا رہی قرآن کی بات بتا رہی یہ چیز آپ کو فائدہ دے گی اگر آپ مثلا یہ کہہ رہے ہیں کہ اقیم السلاتہ کو ترجمہ کریں اقیم قائم کرو السلاتہ نماز ایک تو یہ کہ الحمدللہ اردو عربی سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے تو ان کو خود بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کا یہی بنتا ہے کچھ اور نہیں پھر بعض لوگوں نے لفظی ترجمے والے سے پارے خود اٹھائے بھی ہوتے ہیں بعض لوگ گھر میں جا کے اس کو کمپیئر کر لیتے ہیں تو اس کا ایک ڈیفرنٹ ایفیکٹ آتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ جس بیٹھ جاتے ہیں لوگوں کو ادھر ادھر کی کہانیاں سنا کے آ جاتے ہیں نہیں تو جو ویکلی ریگلر کلاسز ہوں ان میں آپ نمبر ایک تجوید اور تجوید میں قائدہ بتانے کی کتن کوئی ضرورت نہیں مت انہیں الجھائیں قانونوں میں آپ نے جو کروانا ہے آپ ان کو تلقین کریں مجھے صرف ایک بات بتائیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی قرآن کی تعلیم بزریہ تجوید دی تھی کبھی نہیں دی لیکن درست پڑھ کے سنایا وہ جو درست پڑھنا تھا لوگوں نے اس کی تلقی کی وہ ویسا ہی لے لیا بعد میں بیٹھ کے غور کیا اچھا یہ اس طرح پڑھا تھا یہ کیوں پڑھا پھر غور و فکر کر کے یہ قانون نکلے اب ہم جو تجوید سے پڑھتے ہیں ہم نے پھر اپنی سہولت کے لیے اس کی کٹیگریز کر لی کہ یہ یہاں پر اس طرح سٹاپ کرنا یہ کرنا غنہ کرنا اخفاء اظہار تاکہ آسان ہو جائے کام لیکن عام پبلک جو ہوتی ہے ان کو اگر آپ قانونوں اور قائدوں کے ساتھ پڑھانا شروع کرے تو وہ گھبراہ اٹھتے ہیں تو ان پر نارواہ بوجھ نہ ڈالیں جو وہ اٹھا نہ سکیں یعنی ان کے منٹل لیول کے مطابق ان کو وہ اصل مقصود دے دیں اچھا اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہمارا جیسے منڈے کا درس ہوتا تو اس میں شہلہ پہلے کرواتی ہیں تجوید اور شہلہ میری ان سٹوڈنٹس میں سے ہے جن کو میں نے سب سے پہلا سمر کورس اسلامباد میں کروایا تھا اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت جو میں نے بہت سٹریس کیا تھا میں نے قائدہ بھی بتایا تھے ان کو تجوید کے مختصر سے لیکن جو میرا اصل سٹریس تھا وہ اس بات پر کہ قرآن کو حلق تک نہیں حلق سے آگے سے پڑھیں تجوید کہاں تک جاتی ہے اکسہ حلق تک نا آپ اکسہ حلق سے آگے جائیں آگے کیا ہے دل ہے جب ہم قائدہ قوانین پڑھتے ہیں تو ہم بس یہاں تک رہ جاتے ہیں یہاں تک تو آنا ہی چاہیے ہمیں زارہ کے درس ہی نکلیں گے سارے مخارج الفاظ وغیرہ لیکن جب عذاب کی آیت ہو یا جزا کی یا خوشخبری کی تھوڑا سا آگے چند دن بڑھ کے اس کو ساتھ انوالف کریں جس نے یہ بات بہت اچھی طرح پلے باندھ لی اور اس کا لوگوں کا بہت فائدہ ہوا الحمدللہ کہ وہ جو چیز تھی ہنڈر پرسنٹ مجھے سیٹسفیکشن ہو گئی کہ یہ کام اب مجھے نہیں کروانے کی ضرورت یہ وہ کر سکتی ہے اور میں نے اس کے سپرد کیا اور میری اپنی یہ فیلنگ ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ بہتر کام کر رہی یہ میری اپنی فیلنگ ہے کہ مجھ سے زیادہ بہتر انداز ہو کیونکہ وہ حدیث میں بھی آتا نا کہ کہ بعض لوگوں کو آپ بتا دیتے ہیں بعض وہ آپ سے زیادہ اچھا کام کرتے ہیں تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو میرا لوڈ کم ہو جاتا ہے دوسرا یہ کہ وہ چیز منٹین ہے کہ نہ تو لوگوں کے سماعت پہ بوجھ ہو نہ اس میں شرل ہو نہ اس میں بہت جوش ہو تھنڈے تھنڈے لہجے میں وہ بات کنوے کی جائے جو قرآن کا اصل مقصود ہے اور دل کی انوالمنٹ کے ساتھ میں نے یہ عموماً دیکھا کہ جب لوگ اپنی آوازوں کو خوبصورت کرنے لگتے ہیں تو جو قرآن کی اصل خوبصورتی ہے وہ ماند پڑ جاتی کہ آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا مثلا ہمارے ٹپیکل قرآت جو ہے پاکستانی اس میں کیا ہوتا ہے کسی کالج میں کمپیٹیشن ہوتا ہے قرآت کا ہوتا کیا اس میں قوائد ایکسیلنٹ مخارج ایکسیلنٹ آواز بہترین خوبصورت ایفیکٹ زیرو کیوں جب آپ تجوید کریں قوائد بھی پڑھیں مخارج بھی اچھے ہوں آواز بھی اللہ آپ کو اچھی دے اور اس کو کوشش سے اور اچھا آپ کر سکتے ہیں لیکن دل کی انوالمنٹ نہ بھولیں کیونکہ دل پہ اترے نا قرآن کیا آتا ہے قرآن پاک میں نزلہو علا قلب کا تیرے دل پر اتارا ہے تو جب دل شامل نہیں ہوگا جو اس کا اصل گھر اور مقام ہے تو لوگ وقتی طور پر کہیں کہ ہاں واہ واہ بہت اچھی خوبصورت کے رات ہے کیونکہ لوگ عموماً اچھی کے رات کو انجوائے کرتے ہیں لیکن وہ جو ہمارا اصل مقصود ہے نا کہ دل بدلے وہ نہیں ہوتا وہ ضرور قائم رہے دل میری دل 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 د موسیقی